السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں جا رہا تھا سکرمنٹو تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح یہاں پر روڈ پر جو کام ہوتا ہے اور روڈ بھی ٹریفک بھی ڈسٹرپ نہیں ہوتی تو یہاں پر تھوڑا سا یہ میں نے ویڈیو فس فورڈ کر لیے کیونکہ جہاں پر کام لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا دور ہے تو اس لیے یہاں سے آگے آپ جائیں گے تو وہاں پر کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتا دوں یہ جب میں واپس آ رہا تھا تو اس کی ویڈیو میں نے پہلے لگائی ہوئی ہے اینڈ میں دوسری جو کام پر ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ابھی آگے کام شروع ہوگا تو یہ اس کو کہتے ہیں فری وے اور یہ فری وے کیوں بنا تھا اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں بنائے ہوا تھا اور کس یہ کس چیز کا مخافف ہے اور یہ کس اس وقت جب بنائی گئی تھی تو اس وقت اس کا کیا مقصد تھا اور پھر بعد میں یہ کس مقصد کے لیے اب استعمال ہوتی ہے تو اس پر میں علیہ دا ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ بہت جلد ہی ابھی یہاں سے کام شروع ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اوپر جو یہ بریج بنا رہے ہیں بریج بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ٹرین بھی گزرتی ہے تو اس کے لیے یہ بریج بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریفک سیدھی جا رہی ہے الحمدللہ کسی کچھ مسئلہ نہیں ہے جس وقت زیادہ ٹریفک ہو تو اس وقت تھوڑی سی ٹریفک آہستہ ہو جاتی ہے یہاں پر لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک سمودھ جا رہی ہے یہاں پر اور یہ غالباً اتوار کا دن تھا جب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس پر یہ وائس آور کر رہا ہوں تو اس وقت اتنی زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھے کیونکہ اتوار کا دن تھا لیکن پھر بھی ٹریفک بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح تقریباً فیفٹی فائف سکس ٹری کے سپیڈ پر جا رہی ہے کیونکہ کام کی جگہ پر یہاں پر سپیڈ فیفٹی فائف ہوتی ہے اگر آپ سپیڈ لیمٹ فالو نہیں کرتے تو کہیں سے بھی آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ پر چالان ہو جائے گا اور جہاں کام ہوتا ہے کام کی جگہ پر یہاں پر ڈبل چالان کٹتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو جو سپیڈ آور لیمٹ کر رہے ہیں اس کے آپ کو اگر چالان آپ کو کٹنا ہے دو سو پچاس ڈالر لیکن اگر کام کی جگہ آپ اس طرح سپیڈ لگائیں گے تو وہاں پر پائنچ سو کٹیں گے تو اب یہ بھی دے رکھو یہ بریج آپ کو صاف نظر آ رہی ہے لیف سائٹ پر یہ نئی بریج بن رہی ہے آگے آپ دیکھیں گے اور یہ اوپر جو ہے یہ ٹرین کی جگہ ہے یعنی ٹرین پٹری یہاں سے یہاں پر انہوں نے ٹریفک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یہ ہے کی ہے لیکن اس کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ کوئی زیادہ مسئلہ درپیش نہ ہو اور لوگ زیادہ لائن چینج نہ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریج بن رہی ہے بہت بڑی بریج بن رہی ہے تو یہاں پر جب فری وی بنتا ہے تو ساتھ بہت زیادہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ساتھ لائن ایکسرا لگا لیتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک صحیح سمود جا رہی ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے اس ٹریفک میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بریج کو یہ بریج دیکھو تو یہ نئی بریج بن رہی ہے بہت لمبی بریج ہے صرف روڈ کے لیے یعنی روڈ پر ایکسرا لائن یہاں پر لگا لیں گے یعنی ایکسرا روڈ بن جائے گا اس کے لیے ہے لیکن ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑتا ٹریفک اس طرح سمود جاتی ہے جس طرح اس کو جانی چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہاں پر جب یہ روڈ بند بھی کرتے ہیں روڈ پر کام بھی کرتے ہیں ایک روڈ اگر لائن بند بھی کر لیں پھر بھی ٹریفک ایسا ایسا چلتی ہے صرف ایک لائن بند کرنے گا کسی وجہ سے بند کرنا ہو پورے روڈ نہیں بند کرتے اور ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمود جا رہی ہے اس میں آپ خود بھی دے سکتے ہیں ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مکمل انہوں نے روڈ کو دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے جانے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں انہوں نے چھوٹی چی دیوار بنایا ہے یہ دونوں روڈ جو ہیں وہ جانے کے لئے ہیں اور وہاں یہ سامنے جو سے وہ آ رہی ہیں لیکن ساتھ یہ دیکھو میرے ساتھ گاڑی جا رہی ہے تو یہ دونوں روڈ جانے کے لئے لیکن انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اس کا بھی کچھ ہوگا ان کے پتہ نہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا سکتا ہے رات کو ایک روڈ بند کر رہے ہیں اور ایک روڈ پر کام کر رہے ہیں اس لئے بند کیا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریج کے لئے یہ بڑی بڑی کرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ وہ آدھا بریج بھی بنا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑا کرین پڑا ہوا ہے بریج پر کام کرنے کے لئے یہ دیکھو یہ اپنے ہیوی مشین دے سب کچھ پڑا ہوا ہے یہاں پر سائٹ پر یہ یہاں پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو زیادہ کام یہ رات کو کرتے ہیں کیونکہ رات کو اتنی ٹریفک نہیں ہوتی یہ دیکھو یہ دوسرا کرین تو اس لئے یہ کام زیادہ ٹریفک کرتے ہیں یہ جو ہے یہ گالف کا گراؤنڈ ہے یہاں پر لوگ گالف کھیلتے ہیں دراخ ہیں تو زیادہ صحیح نظر نہیں آتا لیکن یہ گالف کھیلنے کی جگہ ہے یہاں پر لوگ گالف کھیلتے ہیں یہ کوئی لوگ کھیل بھی رہے ہیں ابھی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسنے آئے ہوگی سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا جزا کرنا